نماز جمعہ سے متعلق کئی سارے مسائل ہیں جن سے ہمارا سابقہ پڑھتے رہتا ہے انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے اور امام کو تشہود کی حالت میں پاتا ہے تو اب وہ کیا کرے گا جمعہ کی دو رکعات وہی پڑھ لے گا یا پھر زہر کی چار رکعات پڑھے گا تو اس سلسلے میں آپ ایک حدیث سننے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کی رکعات میں سے ایک رکعات پا لی اس نے گویا کی پوری نماز پا لی یعنی جمعہ کی نماز اس نے پا لی اب اس طریقے سے آپ سمجھیں زہد مسجد میں آیا اور امام صاحب نے ابھی ایک رکعات مکمل کی تھی دوسری رکعات میں وہ کھڑے ہوئے تھے کہ زہد ان کے ساتھ شامل ہو گیا گویا کی اس نے امام صاحب کے ساتھ ایک رکعات پا لی اب جب ایک رکعات پا لی تو اب اسے زہر کے نماز نہیں پڑھنی ہے گویا کی ایک رکعات کا مل جانا اس نے جمعہ کے نماز کو پا لیا ہے اب وہ صرف ایک رکعات اور ادا کرے گا جو اس سے چھوٹ گئی ہے لیکن اگر انسان امام کے ساتھ تشوت کی حالت میں جمعہ میں شامل ہوتا ہے تو پھر ایسی شکل میں گویا کی اس نے امام کے ساتھ ایک بھی رکعات نہیں پائی تشوت کی حالت میں شامل ہوا اب وہ شخص کیا کرے گا جب امام کے ساتھ کوئی بھی شخص جمعہ میں تشوت کی حالت میں شامل ہوتا ہے تو اب اسے چار رکعات پڑھنی پڑے گی گویا کی اب اسے زہر کی نماز ادا کرنی ہوگی اور زہر کی نماز میں کل چار رکعات ہیں اب اسے چار رکعات ادا کرنی پڑے گی تو یہ ہے جواب تشوت کی حالت میں جمعہ میں اگر امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو چار رکعات نماز ادا کرنی پڑے گی جب امام سلام پھیر دے اس کے بعد اٹھ جائیں اور چار رکعات زہر کی نماز ادا کر لیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن